جھارکھنڈ کے ہندگیر علاقے میں چار زلے کے ایس پی لگاتار اگرواتیوں کی تلاش کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اگرواتیوں کو کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا ہے یہ ابھیان ایس پی آرسی مشوہ سمیت رانچی گرامیر ہزاری باغ چترہ اور رامگڑ کے ایس پی چلا رہے ہیں حالانکہ اس ابھیان میں پولس کو کچھ خاص سفلتا نہیں ملی ہے لیکن پولس کی مستعدی کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اب جھارکھنڈ میں اگرواتیوں کو بچ پانا کافی مشکل ہے اس پورے معاملے پر ہزاری باغ کے ایس پی نے صاف طور پر کہا ہے کہ بارڈر سے لگے ہوئے علاقوں میں جوائنٹ ابھیان کے تحت نقسلیوں کے خلاف ابھیان چلایا جا رہا ہے اور پوری امید ہے کہ اس ابھیان میں کامیابی ضرور ملی ہزاری باغ جلے میں جو کریڈاری تھانا انترگت ہندگیر ہے اور اس کے جو آس پاس کا جو علاقہ ہے جو کی بیسیکلی چار جلوں کا بارڈرنگ ایریا اس میں پڑتا ہے رامگڑ کا پتراتو کا ایریا بارڈر میں ہے رانچی کا کھلاری اور بڑھنو ہے اور چترہ کا پی پروار ایریا ہے اس علاقے میں حال کے دنوں میں ٹی بی سی اگرواتیوں کا گتیبتی بڑی ہوئی ہے ان لوگوں نے چاروں جلوں کے ویبین نشتھانوں پر پرچہ پوشٹرنگ اتیادی کی ہے اس کو لے کر کے ایک جوائنٹ آپریشن چار جلوں کا جس میں ہزاری باغ رانچی چترہ اور رامگڑ سامل ہیں ان کا ایک جوائنٹ آپریشن اس علاقے میں شروع ہوگا اس پر فس سے ایک جوائنٹ آپریشن آج چلائے بھی گیا ہے یہاں پر ہندگیر میں جس میں کی ایس پی چترہ ایس پی رامگڑ ایس پی رورل رانچی آئے ہوئے ہیں اور یہ آپریشن ہم لوگ اور پلین کریں گے اور اس میں ان کے جو سمپورٹرز ہیں خاص طور پر جو پرچہ پوشٹر کو لانے کا کام لگانے کا کام کرتے ہیں ان کے اگنشٹ میں ہم لوگ کاروائی کریں گے ان کو چلیت کر کے عرشت کریں گے اور اس کے علاوہ ان ٹیمز کے بھی اگنشٹ میں کام کریں گے اور ایک اور جو اگروازیوں کی نئی ٹیم جو جے جی ایم پی کے نام سے اس علاقے میں آپریٹ کر رہی ہے لوگوں کو دھمکی دے رہی ہے وہ ٹیم کو ہم لوگ بہت ہی جلدی گرفتار کریں گے یا ہم لوگ ان کے ساتھ ان کاؤنٹر کریں گے اور وہیں لوگوں کو روزگار دینے اور محلاؤں کو سکتے ہیں